ہیلو فرینڈز کیسے ہیں آپ سب لوگ پلیز سب دیکھنے والوں سے گزارش ہے کہ لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں اور اس ویڈیو کو فول ووچ کریں تو چلیں آج میں آپ کے لئے لائی ہوں سٹرابری کیک یعنی کہ ایڈ بیر کوخن چونکہ بہت ہی مزیدار بنتا ہے اور اس کو بنانے میں آپ کا زیادہ وقت بھی نہیں لگے گا اور یہ بہت ہی ہیلڈی بھی بنے گا تو چلیں جی آپ بناتے ہیں ہم اپنا سٹرابری کیک تو سٹرابری کیک بنانے کے لئے یہ میں نے کیک لیا ہے بنا بنایا دکان سے آپ اس کو خود بھی بنا سکتے ہیں میں نے کیک بنانے کا طریقہ پہلے بتا چکی ہوں تو یہ میں نے دکان سے بنا بنایا لے لیا ہے صرف ہم نے اس کے اوپر اب ہر چیز لگانی ہے تو یہ میں نے سٹرابری کیک لیا ہے جو زیادہ موٹی تھی ان کو میں نے درمیان سے کٹ لیا ہے اور اچھے طریقے سے اس کو دھو کر میں نے خوش کر لیا ہے اور یہ ساتھ میں میں نے لیا ہے جیلی پاودر اس کا نام میں نیجے ڈسکرپشن باکس میں منشن کر دوں گی اور یہ میں نے لیا ہے مامالادے یعنی کہ جیم تو ہم جیم پہلے اس کے اوپر لگائیں گے تو پھر اس کے اوپر ہم ایڈ بیر لگائیں گے اور اس کے اوپر یہ جیلی کے اوپر جتنا پانی لکھا ہوا ہے ہم نے اس طرح بنانا ہے وہ میں آپ کو آگے بتاؤں گی تو یہ دیکھیں یہ ہم نے سب چیزیں لینی ہے اور پھر ہم نے لینا ہے جیلی بنانے کے لیے ایک میں نے برطن لیا ہے یعنی کہ سوس پین سوس پین کے اندر میں نے یہ آپ دیکھ رہے ہیں چمچ یہ میں نے دو سے ڈھائی چمچ اس کے اندر شگر یعنی کہ چینی کے ڈالے ہیں اس کے اندر ایڈ کر دوں گی پانی جتنا اس کے اوپر لکھا ہوا ہوگا کیونکہ آپ کسی اور جگہ سے بھی لے سکتے ہیں اس طرح سے وہ آپ کی اپنی مرزی ہے کیونکہ ہر کسی کے اوپر الگ لگ پانی لکھا ہوتا ہے اب میں اس کو برابر اندر ہلاتے رہنا ہے لیکن میں نے تھنڈے پانی کے اندر اس جیلی کے پاوڈر کو ڈال دینا ہے کیونکہ اگر آپ گرم پانی میں ڈالیں گے تو وہ گلٹیاں بن جائیں گی تو گلٹیاں ہم نے بننے نہیں دینی اور ہم نے اس چمچ کے مدد سے ہلانا ہے تاکہ وہ نیچے نہ لگے اور ہماری آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جیلی بن کے تیار ہوگی ہے میں نے چولہ بند کر دیا ہے اور اب میں لگاؤں گی اس کے اوپر جیم کیونکہ جیم سے یہ بہت ہی مزیدار لگتا ہے تو ہم نے سارا اس کے اوپر جیم سپریڈ کر لینا ہے اب ہم اس کے اوپر یہ اپنی جو ہماری ایڈ بیئر ہے یعنی کے سٹرابریز اس کو ہم نے اچھے طریقے سے اس کے اوپر پھیلا دینا ہے آپ نے اس کو ترتیب سے جوڑنا ہے تاکہ یہ جو بوڈن ہے ہمارا جو کیک ہے ہمارا اس کے اوپر اچھے طریقے سے چپک جائیں اوپر کھڑی نہ ہوں تو اسی طریقے سے میں یہ ساری کے ساری جوڑ لوں گی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے اچھے طریقے سے کتنا کتنا خوبصورت کیک لگ رہا ہے فریش کیک کا تو ایک اپنا ہی ذائقہ ہوتا ہے کیونکہ جو آپ بنا بنایا لیتے ہیں اس کا آپ کو نہیں پتا ہوتا کہ وہ کتنے دن پرانا ہے تو یہ دیکھیں ہم نے اس کو اچھے طریقے سے جوڑ لیا ہے تو اب جو ہم نے بنائی ہے وہ ہم نے اس کے اوپر ڈال دینی ہے اب یہ دیکھیں یہ جو جیلی ہے ہم نے اس کے اوپر آرام آرام سے سپریڈ کرنی ہے ایک دم ہم نے اس کے اوپر نہیں ڈالنی بہت ہی آرام آرام سے اور یہ تھوڑی گرم ہو تب ہی ڈالنی آپ نے اس کو تھنڈا نہیں کرنا اگر آپ اس کو تھنڈا کریں گے تو یہ جم جائے گی بنا کے آپ نے صرف ایک منٹ ٹھہرنا ہے پھر آپ نے اس کے اوپر سپریڈ کر دینا ہے مگر پلیز دھیان رہے آپ نے آرام آرام سے ڈالنا ہے نہیں تو وہ یکتم باہر نکل جائے گی لیکن اس کو چپکائے گی نہیں وہ اوپر دیکھیں میں کس طریقے سے آرام آرام سے آپ کو بتا رہی ہوں تاکہ آپ کا بھی بہت ہی مزیدار بنے آپ یہ دیکھیں میں نے اس کے اوپر ڈال دی ہے تھوڑی سی تو سائڈوں سے نکلتی ہے ظاہری بات ہے وہ پانی ٹائپ ہوتا ہے تو اس میں نکلنا تو ہے اور آپ دیکھیں کتنا یمی اور کتنا مزیدار لگ رہا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اوپر جو یہ سٹرابریز ہیں وہ اچھے طریقے سے چپک گئی ہیں اب ہم نے اس کے تھنڈے ہونے کا انتظار کرنا ہے اور اس کو ہم نے فریج میں رکھ دینا ہے فریج میں یہ سقریباً 20 منٹس رہے گا اور 20 منٹس کے بعد آپ اس کو کاٹ کر کھا سکتے ہیں تو میری ہو گئے ہیں 20 منٹس ایسے اور یہ ہو گیا ہے تھنڈا اور اب ہم اس کو کاٹیں گے میرے سے اب اور انتظار نہیں ہو رہا تو اب میں اس کو کاٹوں گی کیونکہ میں نے پہلے بھی 20 منٹس انتظار کر لیا ہے اس لئے میں اور انتظار بلکل نہیں کروں گی اور اب میں اس کو پلیٹ میں رکھوں گی اور مزے سے دیکھوں گی آپ دیکھیں کس طریقے سے سٹرابریز اوپر چپک چکی ہیں کہ وہ بلکل بھی اتر نہیں رہیں اب میں آپ کو اس کا کلوز دکھا دیتی ہوں کہ دیکھیں کتنا مزے دار لگ رہا ہے انشاءاللہ آپ اس کو ٹرائے کیجئے گا آپ کا بھی بہت ہی مزے دار بنے گا اور اس کا اتنا کام نہیں ہے اگر آپ کو یہ کیک بنا بنایا نہیں مل رہا یعنی کہ جو نیچے والا اس کا بورڈن تھا اگر وہ نہیں مل رہا تو آپ اس کو گھر میں بھی بنا سکتے ہیں میں طریقہ پہلے بتا چکی ہوں فروٹ رائیفل کا جو طریقہ میں نے بتایا تھا آپ سے ایسا بنا سکتے ہیں خدا حافظ